انشاءاللہ آپ کو یہ شپ پیچھے پیچھے ہوگیا ہے انشاءاللہ اس شپ کا بلوگ بھی آپ دیکھیں گے وہ میں پہلے اپلوڈ کروں گا اور اس کے علاوہ کیونکہ لانچنگ تو میں نے بہت سی شپوں کی دیکھیں اپنے سامنے کس طرح شپ لانچ ہوتا ہے لیکن جو اسٹرک ہوتا ہے گراؤنڈ کرتے ہیں کٹنگ کے لیے سیس علاقے سائل پر تو آج فرسٹ آم دیکھا ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی مزے آئے گا یہ جادوں کو قبرستان ہے جادوں کو قبرستان ابھی جا رہے ہیں بائکیں سامنے کھڑی ہیں وہ اس کو بھی مزے آئے گا میں بھی دیکھیں گے ساکتے ہیں اگر آپ کی مزے آئے گا اور اس نے بھی بھی آئی چلی ہوگا گراؤنڈ کرو کروں پر وہ بھی مزے آئے گا کس کسی جہاں جانے آپ کو دیکھیں کسی جہاں یہ لاس پوائنٹ ہے گھڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا میرے اگر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہ آخری فلوٹ ہے گھڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا سلیوار بھائی سنے کوئی بیس جگہ ہے یہ کیونکہ ساف پانی ہے اور وہ سیویو ہے جو گر گیا ناظروں سے بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا اس علاقہ چارے دیلے جلدی چارے دیلاتا پس ہمارا شکار ہے ماشاءاللہ اب نسل کشنی کرنا چاہ رہے اس لیے واپس اس کو سمندر رکھتے گی اسلام علیکم میں ہوں عابد علی امید کرتا آپ سب خریے سے ہوں گے اسی امید کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ملوک آغاز اور جن دوستین اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہم پہنچ گئے تھے رات کو تکریپل بس مجھے کے ٹیم یہاں پر آپ کو پاپی اندیرہ دیا اس لیے میں نے ریکارڈ جادہ نہیں کیا تو تھوڑے سکین ریکارڈ کیا یا پہلے سین دیکھیں اس کے بعد ملتے ہیں کھول تو کھولنا بس صحیح اگر ہوں گا اگر یہ جاڑی بڑی مچ یہ نا زموی سے مچ کو پس میں دورز والد بڑا کنڈا ہونا بڑا کنڈا ہونا بڑا کنڈا ہونا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولر ایک میں پانی اور ایک میں چاہ رہا ہے چھے پھر ایسا لاسا چاہ رہے جلدی چاہ رہے جلدی چاہ رہے جلدی پس ہمارا شکار ہے ماشاءاللہ اب نسل کشینی کرنا چاہ رہے اس لیے واپس اس کو سمندرک پیکھ دیا ہم موجود ہیں گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں رات پوم آئے تھے ہم نے کا شکار کریں گے پانی بہت کچھے تھا شکار کچھ خاص لگا نہیں صبح کا ٹائم ہے اور ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہاں ہم نے سٹیک کیا ہے اس لکھ ہم موجود ہیں یہ بارج کو کری ہے میرے بھر آپ پیچھے تکی ہیں یہ بارج ہے پیچھے کے پیچھے پیچھے کے پیچھے شپ کھڑا ہے اور ایک شپ اس طرف کھڑا ہے سلمان بھائی آئے تھے تند آدم سے تو ان کو لے کے آئے تھے گھومانے کے لئے ابھی انشاءاللہ صبح ہو گئی ہے پھر چلتے ہیں آپ کو بھی گھوماتے ہو سلمان بھائی کو بھی گھوماتے ہو بارج کچھ اس قسم کی ہے کٹی ہوئی ہاف کٹ چکی ہے اور اگر آپ کو ہاں سے بارج دکھاؤں تو بلکل یہ میدان ہے سارا اور یہ جو پورا یہ جو سائٹ کے والے یہ کٹ چکی ہیں اور صرف اس وقت اس کے جو نیچے یہ ٹینک ہے بلکل اور یہ شپ بھی فاروٹ سے کٹا ہوا ہے وہ ساتھ والے شپ بھی فاروٹ سے کٹا ہوا ہے اور پیچھے جو نیچے بھی باقی ہے اور اسی طرح یہاں بھی جائیں گے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی یہاں کی انفرمیشن شیئر کریں گے ہو سکتا ہے آج ایک شپ آنا ہے کنارے پر سی سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کریں اگر اس ویڈیو کے اندر وہ ویڈیو نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کے لئے ایک بلوک بنائیں گے تو اب چلتے ہیں جہاں ہم نے جا کے ناشتہ کرنا ہے اور پھر آپ سے ملتے ہیں پیچھے میرے اس سے پہلے جب میں آیا تھا وہاں ایک شپ کھڑا تھا وہ کٹ چکا ہے اب ایک نیا شپ آیا اس کے بیگ سائٹ اب سلمان بھائی چلتے ہیں شکار ہم نے جو کیا تھا رات کو پانی بہت پیچھے تھا تو اس لئے شکار کچھ خاص لگا نہیں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے پانی اوپر ہے تو آپ سی میں دیکھیں گے اگر شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے فلال جا کے ناشتہ کریں گے یہ بہت چھتے ہیں دوبائی یو اے ای کی بہت چھتے ہیں رات کو چھنین کی بہت چھتے ہیں دو ہمارے شکاری آ رہے ہیں اس بڑے سمندہ سے مچھی نہیں ہے اس بیگ میں کپڑے ہیں کپڑے ہیں سماعہ میں دوری بڑے مچھی گلر میں ہے پاہی کنارہ رہے ہیں ماشاءاللہ دو پیچھنا سکری میں پھولی تا رہے ہیں شادی ہمارے آج کے ممانے خصوصی ہیں برار بھائی ان کے لئے ہم نے انتظار کیا ابھی تک کچھ نہیں کھایا جہال آ رہے ہیں جہال آ رہے ہیں اوپر نہیں سامنے سمندل میں آ رہے ہیں جہال آ رہے ہیں مانی پہلی بارہ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی دوسری لوکیشن کی طرف تلسمیتی بیچ جا رہے ہیں اور اب وہاں جا کے آپ کو اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کو ہمارے پیچھے انشاءاللہ انشاءاللہ اس شپ کے لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ میں پہلے اپلوڈ کروں گا اور اس کے علاوہ لانچنگ تو میں نے بہت سی شپوں کی دیکھیں اپنے سامنے کسی شپ لانچ ہوتا ہے لیکن جو ہسٹرک ہوتا ہے گراونڈ کرتے ہیں کٹنگ کے لئے سیس علاہ کے سائل پر تو آج فرس ٹائم دیکھا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ہی مزا آیا ہے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہادوں کو قبرستان ہے جہادوں کو قبرستان ابھی جا رہے ہیں بائکیں ہماری سامنے کھڑی ہیں یہ میں نے کہا آپ کو یہاں سے اس پیچ کا نظارہ دکھاؤ یہ لاس پوائنٹ ہے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا میرے اگر الٹیاد کی طرف دیکھیں تو یہ آخری پلوٹ ہے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا اگر ہم بات کریں کس طرف جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تل اسمیاتی بیچ کی طرف سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے پانی آپ دیکھیں کتنا سافت ستھ رہا ہے اگر کراچی کے قریب اگر آپ کو پانی دیکھنا ہو اور یہاں پانی دیکھنا ہو تو آپ کو زمین اور آسمان خلق نظر آئے گا چھوٹا سا آئیلینڈ بھی ہے چھوٹا سا چرنا آئیلینڈ چرنا آئیلینڈ چرنا آئیلینڈ بلکل میرے چرنا آئیلینڈ نہ بندہ نہ بندے کی ذات لیکن ماس ایک لگایا وہ اور ایک چیپ میں ہے پھل عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل ہو رہا ہے ایسو پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے ابھی چلتے ہم اپنے اگلے کوئن پر اور آپ کو وہاں جا کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ سلیمان بھائی کو ایک دو پکچر ہے اب یہ میرے پیچھے دیکھیں سورت سمندر کے نظر ایک سلمان بھائی ایک سلمان بھائی جی سلمان بھائی بہت جگہ ہے یہ کیونکہ ساف پانی ہے اور وہ سی بھیو گر گئے نظروں سے بھول گئے بھول گئے بھائی کیوں سلمان بھائی نے کھا تھوڑی سی پکچر بنانے ہیں ہم شکس ساتھ میں لیا کر رہا تھے پکچروں میں ایک اپنا لوک ہوتا ہے چلیں 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 یہاں پہ سلے جیسے کہیں کوئی نالا بھیر آتا اسی وجہ سے سالی ریت اڑ گئی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہے اور بیچ میں سکائے ڈاور گھوم رہے ہیں بوٹ لے گا آپ کے لئے بیچ ایکسپلور کرتے ہیں تو پہینڈ ڈا سی نشتہ کی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے یہ آپ کو دیکھیں کس نشتہ کی جگہ ہے اب یہ آکے چلیں یہاں پڑتا ہے یہاں پڑتا ہے بہت بہت رہتے اور سامنے مچھے رہے اپنی مچھلیاں بگڑھیں مجھے لے جاؤ شکاری اس پوائنٹ کے میں نے دو تین بلوگ اپلوڈ کی ہیں لیکن الگ الگ موجود کے حساب سے پہلے ہم گئے تھے سونیرا سے ہم یہاں آئے تھے تو آج ہم گئے تھے گڑانی گڑانی سے ہم یہاں ہیں اسی طرح جو نے اس لکیشن کے دو تین بلوگ ہو گئے بہت خوبصورت لکیشن ہے بلوگ کا کرتے ہیں یہی خدم اور عبید کرتے ہیں یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی جگہ پر اور کسی نئی جگہ کو سپلور کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم